اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیرے سے ہوں گے سب ٹک ٹاک ہوں گے اور سب سے پہلے میں آج بات کرنا چاہوں گی برساتی مینڈک کے حوالے سے برساتی مینڈک کہوں یا ناچنے والا تماشا دکھانے والا بندر کہوں جو ناشتا ہے اور پھر لوگ اس پہ پیسے پھینکتے ہیں وہ بندر جو ہوتا ہے وہ کہوں میں آج ان کا نام نہیں لوں گی کیونکہ مجھے پرسوں انہوں نے ایک ایسا کمنٹ کیا تھا جس کا ذکر میں نے کل والی ویڈیو میں کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا کیونکہ مجھے بالکل ان کا وہ کمنٹ اچھا نہیں لگا تھا اور میرے دل پہ لگا تھا اور میں نے کل ویڈیو بھی اس لیے بنائی تھی حالانکہ ویڈیو بنانے کا موقع نہیں تھا کہ اس طرح کی میں ویڈیو بنا کے ان کو جواب دوں لیکن آج میں ان کو جواب اس بات کا ضرور دوں گی جس طرح سے انہوں نے مجھے تنزیہ طور پر لکھا تھا کہ اب آپ خوش ہو تو آج میں ان سے حالانکہ پوچھنا نہیں چاہیے مجھے پتہ ہے کافی لوگ مجھے نیگیٹیف کمنٹس کریں گے کہ اب آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہیں لیکن میں اب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں ناچنے والے بندر جی بھائے صاحب اب آپ خوش ہیں اب آپ خوش ہیں جب مسکان نے ہی بتا دیا ہے اپنے قاتلوں کا تو اب آپ خوش ہیں اور میں اپنے سبسکرائبرز کو یہ بتا دوں جن کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ برساتی مہندہ کون ہے تو آپ میری کل والی ویڈیو جا کر دیکھنے آپ کو سب پتہ جل جائے گا کہ یہ برساتی مہندہ کون ہے اور انہوں نے اپنی کل انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی دی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو رییکشن چینل والے ہیں ان چینلز نے مجبور کیا ہے مسکان زارہ کو سوسائٹ کرنے پر اسی لئے کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے کوئی بھی بات کرنی نہیں چاہیے تو اب آپ خوش ہیں کہنا نہ آپ کو کہنا چاہیے تھا اور نہ مجھے ابھی یہ کہنا چاہیے کیونکہ اس طرح کی باتیں پھر دل پہ لگتی ہیں لیکن پھر بھی آپ بتائیں کہ اب آپ خوش ہیں اب آپ کو سکون مل گیا جس طرح آپ نے مجھے لکھا تھا کہ اب آپ خوش ہیں آپ کو سکون مل گیا تو اب آپ کو سکون مل گیا اب آپ خوش ہیں اور اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ مامو سے میں یہ کہنا چاہوں گی ابھی میں یہاں پہ برساتی مینڈک نہیں بولوں گی ابھی میں یہاں پہ انہیں ڈرامے باز یوٹیوبر نہیں بولوں گی ابھی میں انہیں مامو بولوں گی کیونکہ وہ کل مامو بنے ہوئے تھے سوری پرسوں مامو بنے ہوئے تھے اور کل پھر ان کی ویڈیو کا جو تمنیل تھا وہ آپ سب نے دیکھا ہوگا اور ضرور دیکھا ہوگا جس طرح سے پھر وہ خوشیاں منا رہے تھے اور سرپرائز ان کے گھر میں آ رہا تھا گاڑی آ رہی تھی تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مامو کا غم جو ہے وہ ایک ہی دن میں ختم ہو گیا ایک ہی دن میں مامو کا غم ختم ہو گیا تو ہمیں تو ابھی تک بھی دکھ لگا ہوئے ہم تو ابھی تک بھی اس حد میں سے باہر نہیں آ پا رہے تو آپ سب لوگ بھی ماننے کہ یہ جو مامو ہیں یہ ایک ایکٹر ہیں یہ ہر طرح کے کردار میں ڈھل جاتے ہیں انہیں جب رونے کا کہا جائے تو یہ رونے بیٹھ جاتے ہیں جب ڈانس کرنے کا کہا جائے تو ڈانس کرنے لگ جاتے ہیں یہ ایک ایکٹر ہیں آپ لوگ اب اس چیز کو تسلیم کر لیں یہ مامو جو ہیں یہ ایک ایکٹر ہیں چلیں جی ناچنے والے بندر کو اور مامو کو ڈرامے باز مامو کو رکھیں سائٹ پر اور ابھی ہم بات کرتے ہیں دوسرے مامو پر جن کا نام جو ہے مسکان زارہ نے اپنی دیت کے ٹائم پہ لیا جب ان کی آخری سانسے چل رہی تھی اس ٹائم انہوں نے لیا اور انہوں نے کہا کہ میری موت کا ذمہ دار خادم ہے تو یہ خادم کون ہے یہ خادم جو ہیں یہ یونس کرچانی مرہوم جو ہمارے بھائی تھے جنہوں نے سوسائٹ کی تھی ان کے مامو ہیں خادم اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یونس بھائی کی جب دیت ہوئی تھی تو اس کے بعد خادم نے ان کا چینل سنبھالا تھا اور اس چینل پر وہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے تھے لیکن پھر مہوی صاحبہ نے ان کے چینل پر سٹرائکس بھیجی تھی اور ان کا چینل بند ہو گیا تھا ترمنیٹ ہو گیا تھا یوٹیوب سے اور وہ جو چینل تھا وہ یونس بھائی اور مسکان زارہ کا مشتر کا چینل تھا مطلب ان دونوں نے مل کے وہ چینل بنایا تھا اور گروہ کیا تھا لیکن پھر یونس بھائی کی اور مسکان زارہ کی جب منگنی ختم ہو گئی تھی پھر اس کے بعد مہوی صاحبہ نے وہ چینل یونس بھائی کو دے دیا تھا اور اس کے بعد وہ چینل پھر یونس بھائی کے پاس تھا اور اس کے پر وہ ویڈیوز اپلوڈ کر دیتے تھے اس کے بعد جب یونس بھائی کی دیت ہوئی تو اس کے بعد آر جب مہوی صاحبہ نے سٹرائکس وغیرہ بیٹی وہ سب کچھ آپ کو معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہوگا آپ کو کہ اگر چینل ان کے پاس تھا تو مطلب کہ جی میل بھی ان کے پاس ہوگا اور زائد سی بات ہے موبائل بھی شاید انہی کے پاس ہوگا مطلب یونس کرچانی کے جو مامو ہے ان کے پاس ہوگا تو ان کے ہاتھ مسکان زارہ کی کچھ پکس لگ گئی تھی اور وہ اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے وہ بلیک میل کرنا چاہتے تھے مسکان زارہ کو جو کہ ایک بہت ہی گندہ فیل ہے جو کہ قابل ملزمت ہے اور جس کی ان کو سزا ملنی چاہیے اور بھرپور سزا ملنی چاہیے آخری باتیں آپ نے سننی ہوں گے مسکان زارہ کی جس میں وہ بتا رہی تھی کہ یہ بندہ خادم جو ہے یہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتا تھا اور انکار کرنے پر اس نے کہا کہ میں تمہاری جو پکس ہیں وہ اپلوڈ کر دوں گا جس کے جواب میں وہ مہوی صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ مسکان تو میسا نہ کرتی تو مجھ سے کہتی کہ کر دوں اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی لیکن اس کے جواب میں پھر مسکان زارہ نے کہا کہ میں غصے میں تھی اور میں نے یہ قدم اٹھا لیا تو برحال مسکان زارہ کو اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا اپنی زندگی کو اتنی آسانی کے ساتھ ختم نہیں کرنا چاہیے تھا ہار نہیں ماننی چاہیے تھی اور اس بلیک میلر کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا اب میں لاسٹ میں یہ درخواست کروں گی مسکان زارہ کے لواحقین سے کہ پلیز اس معاملے کو یہاں پہ اب ختم نہیں کرنا ہے اور جو بلیک میلر ہے جو خادم ہے اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرنی چاہیے ورنہ تو پھر اس طرح ہوتا رہے گا اور پھر کوئی اور مسکان ہوگی اور پھر کوئی خادم اسی طرح کرے گا کیونکہ اس خادم کا کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ اگر کسی کی کوئی پرسنل پکس اس کے پاس آ گئی ہیں تو یہ اس کو بلیک میل کرے یا ان کو اس میں اپلوڈ کرے وائٹی پر یا سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرے کسی کا کوئی حق نہیں بنتا تو اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے اس نے کسی کی پرسنل پروفائل کا جی میل کا اور پرسنل موبائل کا غلط اسعمال کی ہے تو اس کے خلاف کاروائی بنتی ہے اور کرنا بھی چاہیے اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گے کیونکہ میں نے اس کی پہلے ویڈیوز دیکھیں ہوئی ہیں یہ پتہ نہیں دبائی سے یا سعودیہ سے آیا ہوئے تو اس سے پہلے ہی کہ یہ پھر سے بھاگ جائے اپنے جہاں سے یہ آیا ہوئے وہاں پہ واپس چلا جائے اس سے پہلے اس پہ کاروائی کی جائے چنین جی یہ تو تھی میری ویڈیو اور لاسٹ میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مسکان زارہ کی جو دیت کی ٹائم کی جو ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی گئی ہے اس سے اپلوڈ نہ کیا جاتا اس ویڈیو کو وائرل نہ کیا جاتا یہ بہت ہی تکلیف تے ویڈیو ہے اور مجھے تو کم از کم یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد رات دین نہیں آئی تو باقی لوگوں کا کیا ہوگا مجھے نہیں پتا تو جب یہ ویڈیوز بعد میں آر جی میری صاحبہ کے آنکھوں کے سامنے سے گزریں گی تو ان کے دل پر اس کا کیا آثار ہوگا ان ویڈیو کو اب مزید وائرل نہ کریں اور اس چیز کو سمجھیں آپ کو پتہ ہے کہ ہر چینل پر اب یہ ویڈیوز اپلوڈ ہیں تو اس طرح کی ویڈیوز جب ان کے سامنے سے بار بار گزریں گی تو ان کے دل پر کیا اس کا اثر ہوگا اس چیز کو بھی سمجھیں آپ لوگ تو پلیز ان چیزوں کو زیادہ وائرل نہ کریں اس ویڈیو کو تو کم از کم بلکل بھی شیئر نہ کریں بلکل بھی شیئر نہ کریں بہت تکلیفتے ویڈیو ہیں ایک ہستی کھیلتی شوخ اور چل چلتی لڑکی کی اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے قابل نہیں لگتی پلیز اس ویڈیو کو نہ شیئر کریں چینل جی اس ویڈیو کو یہی پہ ختم کرتی ہوں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ اسے پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ اور لاسٹ میں میں برساتی مینڈک سے کہنا چاہوں گی کہ آپ بھی اب ان کے خلاف ویڈیو بنائیں جو اصل میں موت کے ذمہ دار ہیں جو بلیک میلر ہے اس کے خلاف ویڈیو ضرور بننی چاہیے اور اسے سزا بھی ملنی چاہیے اور اس اسے جب تک سزا نہیں ملتی تب تک ہم سب کو ایک ہو جانا چاہیے اور ہم سب کو اس بلیک میلر کے خلاف اتنی ویڈیوز بنانی چاہیے کہ جب تک اس کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہو تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ